سواگت کے لئے میں بلاؤں گا درگیز گپتا جی کو سماداتا قسمی اور راکیس جسوال جی کو سماداتا راجپور آپ منج پر اپستی تاتیتیوں کا سواگت کریں گے آج کے اہم چرچہ میں ہمارے بیچ میں سامیل ہے رویند تیواری جی انیل گپتا جی چلی تو ابھی تک ہیلت ایوکیشن پولٹیکل سیناریو پر چرچہ ہو رہی تھی بیپار کی بھی چرچہ کرنا لاجمی ہے کہ سرگوزہ میں بیپار کو کس طرح سے سمجھا جائے کیونکہ معنی یہ جاتا ہے کہ ابھی بہت سائے لوگ بنارس چلے جاتے ہیں کیونکہ بنارس کی دوری بہت زیادہ نہیں ہے اور پردھام منتری نین موڈی کا نیرواچن چھتر ہے اب تو امید یہ کی جارہی ہے کہ مکھ منتری جی کا نیرواچن چھتر to بنارس جو پی ایم صاحب کرنی رواچن چھتر ہے وہ کنیکٹیویٹی اچھی ہو جائے آیوڈیا سے بھی کنیکٹیویٹی کو لے کر چرچہ چل لی ہے کیونکہ آج یہ جب مکھ منتری وشہ دیو سائے جی دلی میں تھے تو آیوڈیا تک کنیکٹیویٹی کو لے کر اس پر چرچہ ہوئی ہے نتین گھٹکڑی سے تو یہ خاص ہو جاتا ہے کہ بیپار کیلئے کیا سیناریو ہونی چاہیے اور کیس طرح سے بیپار کو آگے برائے جا سکتا ہے دیکھئے بھگولک چھتر کے حساب سے یہ دی ہم دیکھیں تو سرگوجہ ایک ایسے جگہ پہ بسا ہوا ہے جہاں بیپار کے تمام سنبھاؤنا ہے یہاں پر منرلز کی پرچور ماترہ ہے ونوپچ کی پرچور ماترہ ہے یہاں پر باکسائیڈ کوئلا جیسے منرلز اپلدھ ہیں یہاں پر بیپار کے تمام سنسادان بھی ہیں اور یہ ایسے جگہ پہ بسا ہے جہاں پر بیپار کا وستار کیا جا سکتا ہے اور یدی یہاں پر بیپار کا وستار ہوگا تو نیس اندے اس سے چھتیزگڑ کو بھی فائدہ ہوگا اور پورے راشت کو فائدہ ہوگا ابھی آپ نے سڑک مار کا جکر کیا ہے ابھی تین دین پہلے ہی لنکڈنگ میں مانی اگڑکری جی کا ایک پوشٹ آ رہا تھا اس پہ میں نے بھی اس مار کا جکر کیا ہے جس پہ رائے گاڑ سے سرگجہ ہوتے ہوئے رینکوٹ ہوتے ہوئے اس کو بھارت مالا میں جوڑنے کے لیے میں نے آگرہ کیا ہے پتر کے مادھیم سے بھی میں نے آگرہ کیا ہے یہاں ایک پرمکھ مارگ ہے سرگجہ کا جو دھراتل ہے یہاں سے اڑیسا مارگ مدد پردیش کا مارگ جھارکھن کا مارگ اور اتر پردیش کا یہاں ایک جنگشن ہے یہی سے سڑک مارگ سے تمام چیزوں کا ٹرانسپورٹنگ ہوتا ہے اور یہی سے سبھی گاڑیاں گجرتی ہیں تو ہم ایسے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یادی سڑک کنیکٹیویٹی کو یہاں پر وستار کیا جائے تو نیساندے اس سے فائدہ چھتیز گھڑ کے اتریک تمام دیس کے الگ راجیوں کو بھی ملے گا پورے اتر بھارت میں یادی سٹیل کا پہنچایا جاتا ہے تو رائے گھڑ سے اور اڑیسا سے جو کہ یہ امبیکاپور سے ہو کے ہی گجرتا ہے اس لیے اس کا اور بھی اپیوگتہ بڑھ جاتا ہے کہ یہاں کا سڑک مارگ درست ہو ریلوے کنیکٹیویٹی درست ہو ہوای کنیکٹیویٹی درست ہو تبھی یہاں کا وکاس سمبھو ہے ایک اوہدھانہ آئی تھی کہ لوکل ٹو وکل مطلب لوکل چیزوں کو بڑھاوا دیا جائے اس کو کیسطہ سے ایک منچ مل سکتا ہے جیسے آج کل دیکھئے کہ ہر ریلوے شٹیشن پر کچھ خاص پوڈٹ کو بڑھایا جا رہا ہے لیکن وہ کتنہ سکسیس ہو پائے وہ کیا لگ بات ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرگوجہ میں ایسے کونسی ایسی وستو ہے چاہے ایسے پوڈکٹ ہے جس کو راشتری اسطر پر بہت تیجی کے ساتھ لے جائے جا سکتا ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھا وشائے رکھا ہے میں پچھلے ساسن کی ایک یوزنہ کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ریپا یوزنہ لے کے آیا تھا رورل انڈسٹری سپارک اس کا کونسیپٹ بہت اچھا تھا لیکن وہ کہیں نہ کہیں دساہین ہو گیا اس کونسیپٹ میں یہ بتایا گیا تھا چونکہ وہ کمیٹی بنی تو اس کا کمیٹی میں مجھے بھی رکھا گیا تھا کیٹ کے اتھیکچ ہونے کے ناتے اور چمبر آف کامرز بلانپور جیلیک پرباری ہونے کے ناتے اس میں مجھے بھی رکھا گیا تھا اس میں یہ بولا گیا تھا کہ جو سرگوزہ میں الگ الگ وستویں جو اتپادن یہاں پر ہو سکتا ہے جو چیزیں یہاں پر اپلپ ہیں اس کا وہی پر بنایا جائے اس اتپاد کو وہی پر چھوٹے انڈسٹریز چھوٹے مدھم انڈسٹریز ڈال کے اور پورے راشتھ میں اس کا پچار پرشار ہو اور پورے راشتھ میں اس بیپار کو بڑھایا جائے اور بیچا جائے اس میں یہاں پر پرمکھ ماترہ میدی ہم دیکھیں تو جیسے مین پارٹ جو یہاں کا کشمیر کہا گیا ہے سیملا کہا گیا ہے وہاں پر کٹو جس کو فافر بھی بولا جاتا ہے اور جسپور کے پارٹوں میں سامری کے پارٹ میں اس کی پرچور ماترہ میں اتپادن ہوتا ہے آلو کی کھیتی یہاں پر بھرپور ہوتی ہے یہاں پر ٹاماٹر کی بھی فصل بہت زیادہ ہوتا ہے سبیوں کا بھی فصل یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے یہاں پر ہم لوگوں نے بھی الگ الگ منچوں کے مادہم سے سرکار سے مانگ کیے ہیں کہ یہاں پر چپس کی چھوٹی فیکٹری ہو جائے چپس کی فیکٹری ہو جائے ساتھ میں جو بھی ٹاماٹر اتپادن ہے اس کے سوس وغیرہ جو بنتے ہیں اس کی یہاں پر چھوٹی فیکٹری گرامیڈ انچلوں میں اگر ہو جائے پھر راشت اس طرح میں سرگوزہ کا نام روسن ہوگا اور یہاں پر بیپار بھی بڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انیک طرح کی سبزیاں جو اس چھتر میں جیسے یہاں مرسی اتپادن کا بہت بڑا یہ کیندر بن گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر جو آم کا آپ اچار پھر راشت میں کھا جاتا ہے سب سے اچھی کوالیٹی کا اچار کے لیے جو آم اپلد ہے وہ سرگوزہ اپلد ہے اس کے لیے بھی یہاں پر انڈسٹریز ڈالنے کی آؤ سکتا ہے تاکہ منچ کے مادہم سے اور سادھنا نیوچ کے مادہم سے بھی میں سرکار سے بھی اس چیز کو کیوں کا نظر اکرش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایسے ادیوگوں کو بڑھاوا دیا جائے یہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ادیوگ کو بڑھایا جا سکتا ہے سرکاری یہاں پر جمینے اپلد ہیں وہاں پر چھوٹے انڈسٹریز لگایا جائے جسے کہ یہاں پر رجگار بڑھ سکے اور ہاں کے لوگوں کو رجگار مہیا ہو سکے تو وکاس کی بات زیادہ نیوچ کے ساتھ کئی سمنچ پہ آپ نے کافی کچھ مہتپن باتیں رکھی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان حکمرانوں تک پہنچنا چاہیے جو اس میں کافی مہتپن بھونکہ نہیں بھا سکتے ہیں ہمیں ساتھ میں گپتہ جی انیل گپتہ جی موجود ہیں اور سچیوں سے سمندیت اگر مددوں کی بات کیجئے تو ہم ایسا کچھ نہ کچھ آپ لوگ کی مانگ رہتی ہے اس پر کیا مانگ ہے جس کو پورا ہونا چاہیے جو وکاس کے لیے کافی مہتپن ہے درام پنچائت سے وکاس کے لیے آپ سبھی کو دھنیوات سب ساتھ اجھ کے سبرس ٹیم سیکھر بھائی آپ سبھی کو دھنیوات دیکھیں درام پنچائت میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ سکھا اور سواست اور سڑک یہ تین چیز کی جو مکھ یورت ہے سب سے پہلے تو سوگم آواغامن کی سویدھا ہونی چاہیے پرتے ایک گھر تک اور دوسری بات ہے کہ سکھا آج ہمارا آپ پہلے بھی بول رہے تھے کہ سالہ تیاغی بچوں کی سنکھیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور یہ صحیح بات ہے کہیں کہیں پر ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے دسویں کے پریچھا کو بہتر کرنے کے لئے نائنٹھ میں بچوں کو جو کمجور بچے رہتے ہیں اس کو پھیل کر دیتے ہیں ایسا پرتیکلی روپ سے میں دیکھا ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ پھر اسکل جانا بند کر دیتا ہے پھر وہ شور دیتا ہے پھر وہ مجدوری کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میں اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ ایسا بیوستہ نہ کریں سکشا کی بیوستہ ہے سواث کی بیوستہ تو اگمن ہوئی گئی ہے ہر گاؤں میں ہر دو گاؤں کے بیچ میں ایک سواث کی اندرف ہو گیا ہے ہماری این این دیدیاں بھی ہیں میتانین دیدیاں بھی ہیں سواث کے شیطر میں تو بہت سارے کام ہوئے سکشا کی شیطر میں بہت سارے کام ہیں لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سکشاک ہیں وہ کافی دو دوب سے وہاں پر آتے ہیں سمیہ بہت زیادہ تھوڑا سا کمی ہیں ان کو اس بیچے پر سرکار دھیان دے اور باقی ہمارے گرام پنچائت کے میں چونکہ میں پنچائت سلچی ہوں تو میں گرام پنچائت کے بیارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ آج سرکاری یوجناوں کے لاب کے سمبن میں تو آج لاب ہر بیکتی کو مل رہا ہے ساسن کا ہم لوگ انتیم چھوڑ میں بھارت کا کارڈ بناوانا کی بات ہو چاہے سرم کارڈ کی بات ہو سرم کارڈ اس میں دیکھے ہمیں لوگ ایک مادہم ہے جیسے بہت ساری یوجنا اس میں ہے مگھائیو بچوں کے لئے الگ سے یوجنا ہے باقی بیما کا بھی اس میں ہے بیواہ کا بھی ہے لیکن اس کا لاب لوگوں کا تو نہیں مل پا رہا ہے سرم بیواہ کا لیکن بہت ساری یوجنا ہے ان کی ہیں لاب تو بے رہے ہیں باقی اگر کوئی چھوڑ جائے تو بلکل ہمارے پاس آ سکتا ہے میں آج تو انٹرنیٹ کے مادہم سے ہر ہاتھ میں موبائل ہے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارا گرام پنچائت سچیو ہر گاؤں میں پنچائت پر ابلپد ہے اور آج پھون کے مادہم سے چاہے ہم لوگ نیرنتر گاؤں میں بیٹھتے ہیں کوئی ہی آدمی آکے اور ساسن کا ہمارے مادہم سے لے سکتا ہے جیسے آپ نے ڈراؤپ آؤٹ کی بات کہی نئے سکھانیٹی کی پہلے بھی چرجہ میں نے کی تھی نئے سکھانیٹی سے کیا فرق پڑے گا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں فرق تو پڑے گا ہی اور سکھانیٹی پرانے نیٹی کو بہتر بنانے کیلئے لیا گیا ہے تو میں تو چاہوں گا کہ بہت ہی اچھا رہے اور نیٹی میں ایک جنتا گھوٹرا نام سے اسکول ہے وہاں کا گروہ جی اتنا اچھا ہے کہ ہر پریشہ میں ایک دو بچے وہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں چاہے پریاس میں ہو چاہے نو دے میں ہو ایک سال دو سال کے بیچ میں ایک دو بچے ہو جاتے ہیں تو ویسا ہر اسکول میں ہو تو نشید روپس سکھا کو ملے گا کوویٹ کے سام ہم لوگوں نے دیکھا بھی تھا کہ چھتری والے ٹیچر ٹی وی والی ٹیچر کس طرح سے سکھا کیا لگ وہ لوگ جگہ رہے تھے اور آپ نے بھی جکر کیا میں بیپار سے سماندد کچھ مددوں پہ رائے لینا چاہوں گا کیونکہ سرگوجہ میں آپ نے کہا کہ سمبھانے بہت ہے لیکن جب تک یہاں پہ جو رو میٹریل ہے اس کے پروڈکسن کی بھی اوستہ ہونی چاہیے جس طرح سے آپ نے کہا فیکٹری لگا لگا دیا جائے یہ ممکن کیسے ہو پائے گا جب تک آپ اپنی باتوں کو نہیں رکھیں گے جیسے آپ نے کہا کہ سر اکمار کو لے کر اپنے بات رکھی تو یہ باتیں تو آپ کو ایک پروپر مجھ پہ رکھنی پڑے گی ان سب چیزوں کو دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جا رہا ہوں سرگوجہ کے پریدرش میں یہاں پر ہمارے بھائی ڈی کے سونی بیٹھے ہیں اس اور ان کا بھی دھیان آ کر رہوں گا ہمارے لکھ بھائیں ڈلی تک جی اس مسئلے پہ خاص کر اس مسئلے پہ ہمارے امبیکہ پور میں تین انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پر انڈسٹریز کو بڑھاوات دینے کے لیے اور چھتر کے لوگوں کو روزگار مہیہ کرانے کے لیے اور دیکھیں چھتر کا نرمان کیا جاتا ہے سبھی جیلوں میں ہر ایک جگہ ہوتا ہے سرگجہ میں تین انڈسٹریز ایریا ہے جس میں ایک بنارس روڈ پہ اسطھیت ہے ایک اپنے منینگر روڈ پہ اسطھیت ہے کہ گنگاپور میں اسطھیت ہے لگ بھا لگ بھا میری جانکاری میں تینوں کا ایریا ہم ملایا تو پیتالیس اکڑ کا جمین یہاں پر اپلپ ہے لیکن بڑا دربھاگی کی بات ہے کہ یہ انڈسٹریل ایریا اتنے سالوں سے ڈبلپ کیا گیا ہے لیکن اس میں انڈسٹریز نہیں لگ رہا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ انڈسٹریز کے لیے کسی ویوشائی کو اس بھومی کا ابنڈن تو ہو رہا ہے لیکن وہ سمایوہدھی میں وہ انڈسٹریز وہاں پر نہیں لگ رہا ہے اور جب اس کا سمایوہدھی پورا ہو رہا ہے تو اس سے جادے ریٹ میں اس جمین کو وہ دوسرے ویوشائی کو ہستانتریت کر دے رہا ہے اس کے بعد وہ اس کا بھی جب سمایوہدھی پورا ہونے کو ہوتا ہے تو وہ پھر تیسرے کو ہستانتریت کر دے رہا ہے اور وہ کل ملاکہ اگر ہم سرال بھاسا میں کیا ہے تم جمینوں کو بیچا جا رہا ہے وہ خرید فروغ کا یہ کندر بن گیا ہے ایسے میں کیسے روزگار یہاں پر بڑھے گا کیسے یہاں پر اودیوگ ساپیت ہوں گے یہ ہے یہ ایک بہت بڑا پرسل چند ہے اس ویسے پر میں نے پیشلی سرکار میں بھی سرکار کے پاس آویدن دیا تھا اس پر جاج بھی ہوئی تھی جاج میں گھڑ بڑیاں بھی پائے گئے تھی اس سمیں سنجی جاج یہاں پر کلیکٹر تھے بڑے بیمانے پر چھانبین ہوا تھا تو چھانبین میں بھی ایک انڈسٹریل ایریا میں انڈسٹریز تو نہیں ہے لیکن وہاں پر رہائیسی مکام جرور بنا دیا گیا ہے وہاں پر کوئی بھی اس طرح کے انڈسٹریز نہیں ہے ایک ایسے بیمانے پر ایسے بیمانے پر جو کی اس سرکار سنجی جاج سے باہر کے ہیں ان کو سوروم کے نام پر اس انڈسٹریل ایریا کو ابنڈیت کر دیا گیا ہے جبکہ اس میں انڈسٹریز استحابیت ہونی چاہیے نہ کی سوروم تو اس طرح سے گڑ بڑیاں ہو رہی ہیں ایسے گڑ بڑیاں ایدی ہوگا تو یہاں پر کیسے بیمانے پر ایسے بیمانے پر بڑھے گا کیسے ہم یہاں کے لوگوں کو روزگار دے پائیں گے کیسے یہاں پر انڈسٹریز آئے گا یہاں ایک بہت بڑا پرسنچن ہے اس ویسے پر ابھی پچھلے سفتہ میں نے چونکہ سرکار بدلی ہے اور سرکار کی نیت صاف ہے اور سرکار نے صاحب صاحب کہا ہے کہ جیرو ٹولرنس کے مادھیم سے یہاں پر ہم سرکار چلائیں گے اور ادیوگوں کو بھی بڑھاوا دیں گے روزگار کے اوسر پیدا کریں گے اس ویسے کو لکھے میں نے ادیوگ منتی ماننی لخنلال دیوانگن جی کو لکھت میں آوے دن دیا کہ ایسے ایسے گڑھڑی سرکوجہ کے تینوں انڈسٹریل ایریا میں ہو رہا ہے اس کا جاج کریں اور جاج کے اوپرات جو ہمارے ویوسائی جو بیپاری گاڑ جو انڈسٹریز یہاں پر انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں جو کتار میں کھڑے ہیں اور کئی سالوں سے کتار میں ہیں اور ان کو انڈسٹریز یہاں پر لگانا ہے لیکن انڈسٹریل ایریا میں جمین اپلد نہیں ہونے کے قرارن انڈسٹریز یہاں پر نہیں لگ پا رہی ہے تو ایسے جاج کر کے ان آبندنوں کو رد کریں اور رد کر کے جو انڈسٹریز لگا رہے ہیں ان کو اس بھومی کو آبندیت کیا جائے آپ وہاں پر اگر آپ کے چینل کے لوگ دوسرے چینل کے لوگ بھی ابھی چھتنے ویجیٹ کیے ہیں وہاں پر جا کے آپ دیکھیں گے تو تینوں انڈسٹریل ایریا صرف خرید بکری کا کندر بنا ہوا ہے وہاں پر جن کو بھی آبندیت ہوا ہے ان سے اگر یہ بات کریں گے تو وہ بولتے ہیں کہ پچھلے سرکار نے ہم کو فری ہولڈ میں رجسٹری کیا ہے تو فری ہولڈ رجسٹری کا بھی یہ تھی میں گلت نہیں ہوں تو اس میں بھی ایک لائن ہے کہ یہ بھومی آپ کو فری ہولڈ میں رجسٹری دیا جا رہا ہے لیکن اس میں آپ کو انڈسٹریل لگانا ہے نہ کہ اس میں آپ کو گھر بنانا ہے اور دوسرے اپیوگ کے لئے گوڑاؤں کیلئے یہ بھومی آبندیت نہیں کیا جا رہا ہے یہ فری ہولڈ جمین آپ کو اس چیز کے لئے آبندیت نہیں کیا جا رہا ہے فری ہولڈ کا جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ فری ہولڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جمین کو موڈگیج کر سکتے ہیں بینک سے لون لے سکتے ہیں اور لون لے کر وہاں پر انڈسٹریز کو بڑھاوہ دے سکتے ہیں انڈسٹریز وہاں پر استعافت کر سکتے ہیں اور لوگوں کو رجگار دے سکتے ہیں یہ سرکار کی نیتی بھی ہے اور نیت بھی ہے لیکن اگر اس طرح سے ہوں گے تو یہاں پردگیار کیسے آگا ایسے ویشےوں کو ہم لوگ تمام منچوں پہ اٹھاتے رہے ہیں آج آپ کا منچ ملا ہے تو آج آپ کے منچ کے مادیم سے بھی سرکار کا دھیان بھی میں اس سے اور آگر سکتے کرنا چاہوں گا کہ یہ استعافت پورے پردیس میں ہے بھیلائی کا بہت بڑا انڈسٹریز لے ریا جہاں انڈسٹریز تو نہیں ہے لیکن تمام وہاں پر گتیوی دھیاں چل رہی ہیں یہ ادھان چھوٹے جو ہے لیکن کئی جگہ اس طرح کے استطیق ہے تیسے اور وہ دھیان دینی کیا آ سکتا ہے اور یہاں بھی محکن ویشے آپ نے اٹھایا اور اس طرح کے ویشے مجھے لگتا ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے جیرو ٹولنس کی جب بات ہو رہی ہے اور بیپار اگر آگے بھرانا ہے تو اس میں جس طرح سے بھی اگر انیمیتہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ بینہ ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے یہ کارگوجاری سمباؤ نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر سکت کروائی ہونی چاہیے منٹنگ ہونی چاہیے اور نشیطوں پر اگر بیپار کے لیے کسی چھت کو چرانگیت کیا گیا ہے تو وہی کار ہے نہ کہ دوسرا اور وہی کار ہے بہرحال میں اس پینل میں چرچہ کو سمباؤ کروں گا اور آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا اس خاص چرچہ میں ساملونے کے لیے بہت بہت دھنیواد سادنہ نیوز اور سادنہ نیوز کے تمام درسکوں کو بہت دھنیواد دھنیواد روین تیواری جی انیل گوپتا جی میں اسمیتی چین کے لیے میں منیجنگ ڈائریکٹر آرکی گاندھی سر سے آگرہ کروں گا اور سیکھر گوپتا جی سے سرگوزہ ہیڈ سے آگرہ کروں گا کہ روین تیواری جی اور انیل گوپتا جی کو اسمیتی چین بھیٹ کریں گے سادنہ نیوز کے آج وشیش کائکرام سرگوزہ کی بات سادنہ نیوز کے ساتھ آپ کافی اہم مددوں پر آپ سے چرچہ ہوئی میں سادنہ نیوز پریبار کی اور سے آپ کا دھنیواد کروں گا اور کائکرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آگلے پینل کروں گا